موسیقی لیکن پاشت کو یہ ماملہ اٹھانا مہنگا پڑ رہا ہے پاشت کو اس ماملے میں دو بار تھمکی مل چکی ہے ماملہ ایس پی امبالہ تک بھی جا پہنچا ہے اور باوزود اس کے ابھی تک کوئی کاروائی تھمکی دینے والوں پر نہیں ہوئی ہے اب وارڈ نمبر اٹھارہ کے لوگوں نے پاشت سردود سنگھ کے سمرتن میں ایک میٹنگ کی لوگوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم سب اپنے پاشت کا کھل کر سمرتن کریں گے اور آگے بھی ہمارے وارڈ میں عوید قبضوں کو لے کر پرشاستن سے کاروائی کی بانگ کریں گے سردود کو جان سے مالنے کی تھمکی معاملے میں ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی اس کو لے کر پرشاستن پر دباف بنایا جائے گا مہتپور فیصلہ لیا گیا ہے کہ جتنے بھی نصیرپور میں عوید قبضے ہیں اس کو خالی کرایا جائے اور ہم اپنے امسی کے پچھ میں جو بھی قانونی پر کریا کہ دوارہ خالی کریں گے ٹھیک ہے جو جو برستی ہم نہیں کریں گے لیکن قانون کے سہارا لے کے جرور ہی کھالی کرا دیا جائے گا پرشاستن کا کام ہے کاروائی کرنے کو انہوں نہیں کر رہا تو آگے سے آگے ہم پرشاستن پر دوبارہ جائیں گے ایک ادکاری کو پر دوسرا ادکاری ہے بیٹے سی جی ایم پورٹ سکر جن جو بھی ہے یہ تو ہے نہیں کہ ایک کی پاور ہے ہندوستان میں انوکی قسم کے کورڈ ہے ہمیں پاور بھی سب کو آگے لے گئے ابھی ہمارے پاہی ایک حدالت سے ختم ہوا دوسری حدالت میں پہنچ جائیں گے اس سے کہیں گے بھائی اس پر کاروائی کرو زبرزستی ہم نہیں کریں گے لاتھی نہیں چلیں گے لیکن قانونی پرکریہ سے ہم ان سے لڑیں گے مندر سنگھ ہے اور میں اپنے ایم سی صاحب سردود سنگھ دے بلانتے آیا تھے سانو سارے لوگوں نے وہی پرابلم ہیں ساڑھے درگا نگر نصیر پردوی جدودی گھرام پنچائت سے اس ٹائم تو لے کہ آج تک انہیں نزائج کبجے ہو چکے ہیں کہ ہی کہاں نہیں سکتے اور کچھ تاں جویں ساڑھے پاہی صاحب داس بھی رہے ہیں ایکس دلہ پریشت ممبر کی کافی سارے کبجے تاں ایسے ہو چکے ہیں کہ جنہ دے نام جنہ دے اگے ٹرانسفر ہو کے خسرہ نمبر بدل کے بھی وہ سارا کچھ سیل کر دیتا ہے سارا کچھ نام تک مالک تک چینج ہو چکا تو اگر ایک ساڑھا نوجوان آگوے کام کار رہے ہیں سب تو بڑی گالو جن پرتی نے دیا ہے وہ اس ٹائم کسی پارٹی دا نمائندہ بان کے کام نہیں کار رہے ہیں اتھے کابیتاری ایسے بندیاں جو شاید پارٹی دنال نہیں چھوڑے ہوئے تو دیکھ پرابلم کی ہے جی اتھا بڑا بڑیا کام ہو رہے ہیں اور جن پرتی دی مطلب پبلک دورا چونے ہوئے ہیں پبلک دی سنوائی پرشاہ سن نہیں کر رہا تھا کون کرے گا پھر تو عام پبلک دی تا رب بھی رکھے جنوں کم سے کم دس پندرہ بھی پنجاہ ہجار بندیاں نے چونے ہیں جدے پیچھے اتنی پاور ہے اگر اس بندے دی کوئی اوقات نہیں ہے تو پھر ساڑی دوڑی کیا اوقات ہے اور سب دو بڑی گال جتوں میڈیا دیکھولیک ریکارڈنگز بھائی ہیں کی تمگیاں دیتیاں جاری ہیں پھر پرشاہ سن کی انتجار کر رہا ہے کہ جدوں ایم سی صاحب نے کوئی چوٹ ماری جائے گی یا کوئی اونہ دار نقصان کیتا جائے گا شریری کیا پر وارک اس تو بعد کاروائی کرنی ہے کونگریس کے دگج نیتا چوتری آفتاب احمد نے بھارتوی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بیانبازی پر کڑی ناراض کی ویقت کی آفتاب احمد نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا سماج کو باٹنے کی کوشش کے چلتے ویبادت بیان دے رہی ہیں لیکن بی جے پی ان پر کاروائی کرنے کے بجائے پدوں سے نوازنے کا کام کر رہی ہیں آفتاب احمد نے پہلے کھیڑا خلیلپور پرکرن میں انڈری گاؤں میں ہوئی پنچائت میں بی جے پی کے نیتا کے ویبادت بیان اور اب حال ہی میں پٹوڑی میں ہوئی پنچائت میں ویبادت بیان دینا سماج کا بٹوارہ کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسے نیتاؤں پر ناکیول پارٹیوں کو کاروائی کرنے چاہیے بلکہ کانونی کاروائی بھی کرنے چاہیے تاکہ پھر سے آپ سی بھائیچارے کو توڑنے کی کوشش نہ کی جا سکے یہ بڑا درباگی پون ہے لگتا ہے ہریانہ میں سمیدھان کانون کوئی چیز نہیں ہے ہم نے جب انڈری میں اس طرح کی جو لوگوں نے یہاں نفرت پھیلانے کی جو کوشش کری سماج کو باٹنے کوشش کری جب بھی مکھے منتری کو پتر لکھ کے مکھے منتری کی سنگیان میں لاکے کہا اور آج بڑے درباگے پون بات ہے کہ سب میڈیاوں میں اور اس میں تو آ رہی لیکن ہریانہ سرکار اپنے فرائز کو بھول کے ایسے جو کرنے والے ہیں بیان دینے والے ہیں چرکی دادری میں بھی بہنگائی کے خلاف کسانوں کے دوارہ ویروت پردوشن کیا کیا کسان مورچا کے بیندر تلے پردیس بھر میں کیے گئے روش پردرشنوں کی کڑی میں چرکی دادری میں بھی آج نہ کہ اور سیوت کسان مورچا کے دوارہ بلکہ ساتھی ساتھ فوغاٹ کھاپ کے بیندر تلے پردرشن کیا گیا روش پردرشن کے دوران فوغاٹ کھاپ کے پردنی دیوں کا کہنا تھا کہ جس طرح سے لگاتار سرکار کے دوارہ کندر سرکار کے اوپر کٹاکش کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے لگاتار سرکار کے دوارہ مہنگائی بڑھائی جاری اس سے آمزن کا زینہ محال ہو گیا ہے بات چاہے پیٹرول ڈیزل کی کریں یعنی پیٹرول یہ متفادوں کی کریں یا پھر دوسری اور بات چاہے رسوئی گیس کے داموں کی کریں تمام سیجیں ان کے دام آسمان چھو رہے ہیں ایسے میں آمزن کا زینہ کافی مشکلات برا ہے کھاپنچائتیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسی طرح سے مہنگائی بڑھتے رہی تھے تو آنے والے دنوں میں آمزن کا زینہ اور بھی مشکل ہو جائے گا دوبر ہو جائے گا حالانکہ آج پرتک آتمک روش پردرشن کیا گیا تھا اس کے بعد بڑے آندولن کی چیتاونی بھی کھاپنچائتیوں کے دوارہ سوٹ کسان مورچا کے بیندر تلے کیے گئے پردرشن کے دوران دی گئی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسان نیتاؤں کی جو بھی کول ہوگی سوٹ کسان مورچا کے بیندر تلے جس بھی کول کا اعلان کیا جائے گا ٹھیک اسی اندروپ کھاپنچائتیں بھی ایکٹ کریں گی ریاکٹ کریں گی چرکی دادری سے چھو گیا نہیں لہری وہ ویڈیو جنللی سمیتہ وستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا نیو شریانہ پلول میں مہنگائی کو لے کر کسانوں نے ویروت پردشن کیا پلول میں اپنی مانگوں کے لے کر دھنے پر بیٹھے کسانوں نے آج مہنگائی کے خلاب پردشن کیا کسانوں کا کہنا ہے کہ لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے لوگوں کا گھر چلانا بڑھائی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آئے دن پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں چیزوں پر لگاتار دام بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا جو رسوئی کا بجٹ ہے وہ کافی لگاتار بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اب جہاں سبجی روٹی دال روٹی کی بات کرتے تھے اب ان کو دال روٹی کھانا بھی بڑھائی مشکل ہو گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ دھنے پر بیٹھے رہیں گے تب تک ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا اور جو تینوں کرسی کانون جب تک ان کو رد نہیں کیا جائے گا ان کا دھرنا لگاتار جاری رہے گا اب کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑے اس طرح پر اس مہنگائے کے خلاب پردسن کریں گے اس سے جو کسان نیٹا ہے ان سے جب باتشیت ہو جائے گی ان سے باتشیت کے بعد ان کا جو دن ہے وہ تیہ کیا جائے گا اور بڑے اس طرح پر اس مہنگائے کے خلاب کسانوں دورہ پردسن کیا جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ کسان اس طرح سے جو دھرنے پر بیٹھے اور مہنگائی خلاف پردسن کر رہے ہیں کہ اس سے سرکار اب ان کی کسانوں کی باتوں کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے یا اس مہنگائی پر کوئی لگام سرکار لگا پاتی ہے یا نہیں مہنگائی کو لے کر کسانوں کا پردشن بھیوانی میں بھی دیکھنے کو ملا حسار راشوی راج مارک سنکھیا 140 بی پر گاؤں پریم نگر کے پاس کسانوں نے کالے چھنڈے لے کر روش ظاہر کیا سیوکت کسان مورچہ کے آوان پر آج پورے پردیس میں کسانوں وے دوسرے جنسنکھنوں کے دوارہ روش پردشن کیے گئے بھیوانی میں بھی انیکوں جگہوں پر کسانوں کے دوارہ آج روش پردشن کر سرکار کو آگاہ کرنے کا کام کیا گیا باقاعدہ کندر سرکار کی زنویرودھی نیتیوں کو نشانہ بناتے ہوئی یہ تک آ گیا کہ سرکار نے ایک آئیک مہنگائی کو بڑھا کر آمزن کے ہیتوں پر کٹھارا گات کیا ہے بات چاہے ڈیزل پیٹرول کے داموں کی کریں یا پھر بات رسوئی گیس کے داموں کو بڑھائے جانے کی کریں تمام چیزوں کی وجہ سے مہنگائی ساتھویں آسمان پر ہے اور ایسے میں جو جنب پرتینی دی اب لگاتار مہنگائی کم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں جب وہ ستہ میں نہیں تھے بی جے پی پر سیدھے طور پر کٹاکش کرتے ہوئے کسان نیتاؤں کا کہنا تھا جب وہ ستہ میں نہیں تھے تب وہ ارد نگن ہو کر پردرشن کرتے تھے لیکن اب ان تمام چیزوں کو بھول گئے ہیں کسانوں کے اگر بات کریں آج بیوانی حسار راشتری رازمارک سنکھا 148 بی پر کالے جنڈے لے کر اور سیلینڈر ہاتھ میں لے کر روش پردرشن کیا گیا باقاعدہ نارے بازی کی گئی سرکار کو الٹی میٹم دیا گیا کہ سرکار جاگ جائے ٹھیک بارہ بجے کے بعد ایک آئیک تالی تھالی اور ساتھی ساتھ گاڑیوں کے ہورن بجا کر سرکار کو یہ کہہ کر جگانے کا پریاس کیا گیا کہ اب سرکار کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے ورنہ چناؤں میں سرکار کو موت اور جواب دیا جائے گا وہی دوسری طرف بھیوانی شہر کی اگر بات کی جائے شہر میں بھی نہ کہ اولاکھل بارتی کسان سبا بلکہ سنت کسان مورچہ کے آوان پر سی ٹو اور دوسرے زنسنگتنوں کے دوارہ پردرشن کیا گیا ساتھی ساتھ تالی تھالی بجائی گی اور ہورن بجا کر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں نہ کہ سرکار کے خلاف مورچہ کھولا جائے گا بلکہ تیز آندولن بھی چھیڑا جائے گا بہرحال آج سمبولک پردرشن تھا پرتیق آتمک پردرشن تھا اس کے بعد آنے والے دنوں میں ورد روپ ریکھا تیکیز آنے کا اعلان بھی کسان و دوسرے زنسنگتنوں کے دوارہ کیا گیا ہے ویڈیو جنلی شمید وستی کے ساتھ ہانسی کے گاؤں خرڑ میں بی جے پی پردیش ادھیاکش اومپرکاش تھنکڑ کو کسانوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا کسانوں نے کالے جھنڈے دکھا کر ناربازی کی اور کسانوں کے ویروت کے چلتے انہیں راستہ بدلنا پڑا اومپرکاش تھنکڑ حسار کے بل گیٹ ایریا میں ایک نجی کارکرم میں شامل ہونے کے لیے ان کو آنا تھا حسار کے بیچ راستے میں پڑتے مئیت ٹوڑ پر لگتار کسانوں کا دھڑنا چل رہا تھا اور اس طوران ویروت سے بچنے کے لیے دھن کر دیں آپ کتھپور ہوتے ہوئے خرڑ سے نکلنے کے آپ پریاس کیا لیکن خرڑ گاؤں میں کسان پہلے سے ہی راستے پر کالے جھنڈے لیے کھڑے تھے ٹگری بورڈر پر کسان آنتولن میں شامل پشم بنگال کی ایک یوٹی کے ساتھ ویپ کے دو فرار آروپیوں پر پچیس پچیس ہزار روپے کا انام خوشت کیا گیا کچھ دن پہلے چھجر پولیس نے دونوں آروپیوں کے سر پر پچیس ہزار روپے کا انام رکھنے کی سفارش بھی کی تھی اب پولیس مکھیالے کے اور سے دونوں بھکوڑے آروپیوں کے سر پر پچیس ہزار روپے کا انام رکھنے کی خوشنا کی گئی معاملے کی ایجانت کر رہے سائٹی انچارچ ڈی ایس پی کے دورہ بتایا کیا کہ انکر سانگوان آپ پر پچیس ہزار روپے کا انام خوشت کیا گیا ہے ان کو گرفتار کروانے میں ساہتہ کرنے والے لوگوں کو یہ راشی دی جائے گی پنچکولا میں ویدیشی بینک سے لون دلوانے کے نام پر لاکھوں روپیوں کی تھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا پنچکولا میں وائٹ کولر کرائم کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں وہی حال ہی میں تاجہ معاملہ آرتھی کپ رات شاکھا میں سامنے آیا ہے جہاں شہر کے جانے مانے بیجنسمن انیل بھلہ کو اریسٹ کیا گیا ہے وہی بھلہ پر آروپ یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک انسیٹیوٹ سنچالک سے 75 لاکھ روپے لے کر ان کے ساتھ تھگی کی ہے انسیٹیوٹ سنچالک نے آروپ لگایا ہے کہ بھلہ نے انہیں ویدیش سے کروڑوں روپے کا لون دلوانا چاہا اور اس کے ایوز میں لاکھوں روپے کے تھگی کی گئی جب بھلہ سے اس بارے ہم بات کرنی چاہی تو انہوں نے انسیٹیوٹ سنچالک کو کچھ فرجی دستاویز بھی دیئے جو کہا گیا کہ ویدیش سے بن کر آئے ہیں اور ان کا لون ڈرافٹ ہونے والا ہے لیکن جب اس ڈرافٹ کی سچائی کو پتا کیا گیا تو سامنے آیا کہ یہ ایک سرہ سر فرجی وڑا تھا وہیہ پنچکولا پلیس اس ماملے میں چھانبین کر رہی ہے جس کے چلتے بھلہ کو پنچکولا کورٹ میں پیش کر دو دن کے ریمانٹ پر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار بھلہ سے کیا کیا جانکاری سامنے آتی ہے کیا کوئی نیا سکیم نکل کر باہر آتا ہے کیمروین کپل ناکپل کے ساتھ امیت شرما ہریانہ کے کئی جلوں اور انے راجوں میں جویلرز کی دکانوں کو نشانہ بنانے والے تین شاتر چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے یمنا نگر پولیس کو ملی اہم کامیابی گانی نگر پولیس کے ایسے چوکو ایک سندگی وقتی ملا جب اس کو پکڑا گیا تو ایسا لگا کہ یہ چوری کی وارداتوں میں شامل ہو سکتا ہے اس کی جانکاری پولیس دکشک کامل دیب گول کو دیگی کامل دیب گول نے ورگر سٹاپ کو ڈی ایس پی پرمود کے نیتے تمہیں اس کی جان سوپی جانکاری دیتے ہوئے ڈی ایس پی پرمود نے بتایا کہ جیسے ہی ایک آدمی کو پکڑا پوچھتا اس کی تو پتہ لگا کہ جو بھی چوری کی وارداتیں خاص کر جو سناروں کی دکانوں سے چوری ہوتے ہیں گروہ اس پہ کام کرتا ہے جب سکتی سے پوچھتا اس کی گئی تو یہ جو اپنا سمان تھے پانی پت کے ایک جوائلر کو بیٹھتے تھے چار چوری کا کام کرنے والے اور جوائلر کو بھی گرافتار کر لیا گیا اور انہوں نے بارہ واردوتوں کو قبول آئی ہے جو انتراجیہ گروپ ہے یمنا نگر امبالا کلشتر کئی جلوں کے علاوہ انہیں راجیوں میں بھی یہ چوری کی وارداتوں کو الجام دیتا تھا جیدہ ان کا جو موڈو سپرینڈیس تھا جو ان کا دھیان تھا وہ جولرز کی دکان پہ ہی رہتا تھا وہیں اپنا گیس کٹر رکھتے تھے دن میں موٹسائیکل پہ ریکھی کرتے تھے اور اس کے بعد جو رات کو یہ چوری کا سمان کر لیتے تھے اور جو جولرز ہیں خاص ان کا وہ ہی نشانہ رہتے تھے یمنا نگر سے دیویدہ چاردہ انڈیا نشریانہ فتح آباد میں نیوکلئر پرمانو پلانٹ کے نام پر کوئی تھگی کا پولس نے کھلا سا کیا ہے فتح آباد کے نیوکلئر پرمانو پلانٹ گوروپور کے نام پر بڑی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کسانوں سے مٹی ڈھولائی کے نام پر ٹریکٹر اور ڈم پر تھگ لیے گئے اس کے بعد پولس کے پاس معاملے کی شکیت پہنچی تو پولس نے اس معاملے میں گاؤں کلیری نیوازی سونو کو گرفتار کیا سونو کو ریمانڈ پر لے کر اس سے پوچھتاچ کی گئی تو دو ٹریکٹر اور پانچ ڈم پر برامت کی گئی اس کو لے کر آج پتح آباد کے ڈی ایس پی ستندر گمار نے جانگاری دی ڈی ایس پی نے بتایا کہ سونو سے دو ٹریکٹر اور پانچ ڈم پر برامت کر لیے گئے ہیں وہیں تین انیار اوپی جو فرار ہیں انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایک انمان کے مطابق درجن بھر کے قریب ٹریکٹر اور ڈم پر لوگوں سے ٹھا گئے گئے تھے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 35,000 روپے پرتی مہینہ ان کے بینک کھاتے میں آئے گا اور یہ ہے ٹریکٹر اور ڈم پر پرمانو پلانٹ گورکپور میں مٹی ڈھولائی کا کاریہ کریں گے اسی لالچ میں لوگوں نے اکت لوگوں کے گروہ کو ٹریکٹر اور اس کے کاغجات سوف دیئے لیکن وہ ٹریکٹر اور ڈم پر گائب ہو گئے جس کے بعد پولیس پاس ماملے کی شکیات پہنچی تو پولیس نے یہ ہے کھلا سا کیا فتح آباد سے انڈیا نوز ہریانہ کے لیے جیت اندر موگا کرنال میں بڑا نٹورلال پولیس کے خطے چڑھا ہے جس پر ستائی سے زیادہ تھگی کی ماملے درستے تھگی کی اروب میں دو سال کی جیل کاٹ رہے ایک شاتی تھگ نے جیل سے بہار آنے کے بعد ہی ایک اور واردات کو انجام دینے کا پریاس کیا اس بار اس واردات میں ایک پولیس کرمچاری بھی سنلپ تھا پولیس دوارہ دی گئے جانکاری کے انسار اس شاتیر تھگ کو جیل سے علاج کیلے لائے گیا تھا جہاں یہ اس پولیس کرمچاری کے ساتھ مل کر بہار آیا اور تھگی کی واردات کو انجام دینے کا پریاس کیا جیلا پولیس نے اس ماملے میں ایک بار پھر کاروائی کرتے ہوئے جہاں شاتیر تھگ کو گرفتار کر لیا ہے وہیں اس ماملے میں سنلپت پولیس کرمچاری کو نلم بیت کر دیا ہے جلا خبر میں فلال کلے بس ہوتا ہی نمشکال